وہ بہت قیمتی ہوتی تھی اب یہ لالچی سنتر ان کے سیس ایک سنتر کے پاس پانسو سیس تھے پانسو کے پانسو لڑے لنگڈے بھی لے لیے کہ سارے کی دیکھ ایک دور ملے گی اور پانس پانچ پانس سر پی ایک ٹائم پر ملے گی ساری میں رکھوں گا پھر انہو بیچ کٹ ہٹ کر اپنا میرے پاس آئیں گے وہ لڑے لنگڈے بیمار سے مار مریض اجیتنے بھی وہ تھے وہ سیس سارے آنکھ لیے تو کہتے ہیں چونسٹھ لاکھ وہ وکتنا وہاں پر ٹھارا لاکھ وکتی اکٹھے ہوگے اور پرماتمہ اپنی جھوپڑی میں بھی رازمان ہیں صبح روی داس جی مہاراج جو کبیر صاحب کے زیادہ تر سنگ رہتے تھے روی داس جی باہر گھومنے کے لیے صبح نبٹنے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا دنیا جہاں تک دیکھا ہے منوشی منوشی نظر آ رہے روی داس جی نے پوچھا بھی تم کیسے آئے ہو ماں پرسو اور روی داس جی سے پہلے کانسی کے لوگوں نے اوروں نے بھی بہت کچھ لیا تھا تو وہ سنت جن جو آمنترت کیے ہوئے آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کانسی کے لوگوں تم کونسی دنیا میں رہتے ہو تمہیں پتا نہیں اور ہم اتنی دور سے چل کر آگے ہیں کہ کبیر یہاں بھندارہ کر رہا ہے کبیر بھندارہ کر رہا ہے روی داس جی نے پوچھا کون کبیر وہ کہتے ہیں جلاہا کبیر کبیر پوتر نیرو اور دیکھو ہمارے پاس چٹھی گئی ہیں روی داس جی نے پوچھا کوئی تمہارے پاس پتر ہیں کہاں دیکھو یہ پتر گئی ہم ایسے نہیں آتے کسی کے ہم بنا ملائے روی داس جی تو واپس آگئے ہیں آکے کبیر صاحب کی جھوپڑی میں پہنچے کہ ستگرو آج تو کانسی ٹیاگ نہیں پڑے گی اپن کو آج تو حد ہو دی کبیر صاحب نے کہا کیا بات ہوگی آج سنت جی بیٹھو کیا بات ہوگی بھگت کہ بھگوان آپ کے نام کی زوٹھے پتر لکھے ہوئے نک نکمیان ہے اور اپنا جانے کتنی دنیا آ رہی ہے یہ وہ گون جانتا کہ دیکھو انسان انسان سب کے پاس چٹھیاں ہیں اور کہتے ہیں کبیر صاحب بندہ رہا کریں گے پرماتمہ نے کہا روی داس آجا بیٹھ جا اور کنڈی لیلا آپ ہاں باہر نہیں نکلیں گے اور بھئی آج کا دن پورا کرنوں رات میں میں اپنے بچوں کو اور اپنے مات پتا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا یہ یہی ذاتیں ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں بھئی آج کے بعد میں یہاں نہیں روں گا یہ تو پیچھا پڑ دئیے روی داس جی بیٹھ جاؤ بگت جناب روی داس جی بیٹھ گئے کنڈی لالی اندر کی ادھر سے سکندر لودھی کے پاس بھی اس کے سیکھ تکی پیر نے کیونکہ سیکھ تکی ایڈ آف دی دپارٹمنٹ تھا مسلمان درم کا اس نے بھی پتا لگ گیا اسی کی صلاح سے سارا یہ کام ہویا تھا ہندو مسلمانوں کے سارے میرے جلوں کے یہ مکھیاؤں کے کام تھے تو سکندر لودھی کے نام بھی چٹھی لکھ رکھی تھی کہ آپ بھی آئیے گا کبیر صاحب بھندارہ کر رہے ہیں اب گروہ دیو بھندارہ کر رہے ہیں تو اسے سنیت آنا ہی تھا سکندر لودھی بولا ہم ہوں سے چلیں گے سیکھ تکی یہ چاہتا تھا کہ سکندر ایک بار چلے اور وہاں کبیر صاحب پائے گا نہیں یہ بہت اس کا مہمہ کا پرسنسک بنا ہوا ہے پتا لگ جائے گا کیسا وہ سنت ہے کیونکہ ہی سیکھ تکی عیرشہ کرتے تھے اور کبیر صاحب کو نیچہ دکھانے کے ہی دعاو میں رہتے تھے سکندر لودھی جی سیکھڑوں سینکوں کو ساتھ لے کر انگرک سکھوں کو ہاتھی پر بیٹھ کر کانسی پہنچ گیا نہیں اس تھی دن کو صوبہ صوبہ وہاں دیکھا کہ وہاں پوچھا بھی کوئی یہاں وہاں کیا دیکھا پرماتمہ نے کیا کیا کبیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور روی داستی بھی بیٹھے ہیں سارا پریوار اپنا کام لگ رہا اندر بیٹھے ہیں تو پرماتمہ نے اپنا دوسرا روح بنایا اور ست لوگ پہنچے کبیر صاحب اور وہاں سے نو لاکھ بیلوں کے اوپر جیسی ہے تھیلے ڈال کے گدیاں کے اوپر گوڑیاں کے اوپر رکھتے تھے ایسے پہلے بیلوں کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ہوا کرتا بن جارے ہوتے تھے ان نو لاکھ بیلوں کے اوپر وہاں سے ست لوگ سے ساری خج سامنگری لیا گئے اور وہاں کانسی کے اسٹوپڑ کے بازار میں ایک ستھان تھا بہت لمبا چوڑا وہاں پر ٹینٹ لگا دیئے سفید ٹینٹ کتی ایسے چمک رہے اور سب جگہ بھندارہ شروع کر دیا اور سم ایک کیسو نام کا بن جارہ اپنا روح دوسرا بنا گیا پر بھو اور کیسو نام رکھ کے اور بیٹھ کے ایک ٹینٹ نیارہ لا گئے سکندر لودھی نے پوچھا بھئی یہ بھندارہ چل رہا ہے گردیو کہاں پر ہیں کبیر صاحب کہاں ہیں کبیر پربو کہاں پر ہیں اب کھانے والے کہنے لگے ہم نے تو پتہ نہیں کبیر کہاں ہیں لیکن یہاں کی ویوستہ یہ ویکتی کر رہا ہے تو اس ٹینٹ میں بیٹھا ہے اب سکندر لودھی اس کیسو کے پاس پہنچے پربو کے دوسرے روپ کے پاس سکندر جی نے پوچھا کہ آپ کون ہو بھگوان کیوں نہیں آئی یہاں پر کہاں ہیں وہ کبیر صاحب کہاں پر ہیں تو کیسو روپ میں کیسو بن جارے نے کہا کہ میں سکندر لودھی نے پوچھا کہ آپ کا کیا ناتا ہے پربو سے سکندر اس نے کیسو نے کہا کیسو روپ میں جو بن جارہ بن کر آئے تھے کہ کبیر صاحب میرے پگڑی بدلی آ رہے ہیں اور میرے پاس ایک پتر گیا تھا ان کا سندیسہ پہنچا تھا کہ ایک چھوٹا سا بندارہ ہے کوئی سامان لیتے آئیے گا میں اپنے دوست کے اس بندارے میں سامان لے کر آیا ہوں اور یہ سب برستہ میں ہی کر رہا ہوں انہیں کیا دیستہ ہیں اب لوگ سن رہے تھے رازہ کے ساتھ تو سینکڑوں اور بھی کٹھے ہوگے رازہ آیا گیا بھئی کیا بات ہوگی ان کی اور سیکھ تکی اور وہ دوسرے بھی وہاں کے جو دکھی تھے بھگوان تھے وہ بھی کھڑے تھے گروہ اور پیر دونوں جب کیسوں نے یہ کہا کہ چھوٹا سا بندارہ دینے کے لیے کچھ سامان کی آدھے سوے تھے میں لے کر آ گیا ہوں اب ان کے ذہن شرچکر کاٹن لائے گیا کہ اتنے بڑے بندار جان ٹھارہ لاکھ آدمی ایک سمیں کھانا کھا اور اس کو چھوٹا سا بندارہ کہہ رہے ہیں وہ تو کھس گئے پر سیکھ تکی اناڑی تھا سیکندر لودین نے کہا کہ وہ بھگوان نہیں آئی یہاں پر کیسوں نے کہا کہ ان کا داس بیٹھا ہے ان کی موج آئیں گے تبا جائیں گے موج ہے مالکی کبھی آؤ تو سیکندر لودین نے سوچا بھی صاحب کے درس کیے بنا تجیل لگ گئے نہیں من نہیں لگے گا کہا کہ مجھے اس کا گھرم کا ستھان کہا ہے مجھے بتائیے گا ایک وقتی ان کے ساتھ کیا راجہ ہاتھی پر بیٹھ کر کبیر صاحب کی جھوپڑی پر پہنچا ہاتھی سے نیچے اتر کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا سیکندر روی داس جی کہا یہاں بھی آگے دیکھیں اب یہاں پر پہنچ چکے ہیں کبیر صاحب نے کہا روی داس دروازہ مت کھولنا دیکھی جائے گی سیکندر لودین نے کہا کہ دروازہ کھولو پروردگار دروازہ کھولو بھگوان میں سیکندر لودین دلی کا باد صاحب کا داس بول رہا ہے باہر سے کہا اندر سے پرماتمہ نے آواز لگائی کہ رازن آج رات رات میں آج دن میں یہاں پر رہوں گا رات کو اپنے بال بچوں کو لے کر میں کسی کہیں اور چلا جاؤں گا دور پر بھو یہ مجھے جینے نہیں دے رہی میں کہتا ہوں بھلی یہ مانتے ہیں بری اب سب میرے پیچھے پڑ چکے ہیں جن جن کو میرا دسمن بنا دیا ہے اور میرے پاس آہر کرانے کو پریوار کو بھوزن نہیں ہے اور میرے نام جھوٹھی چٹھی لکھ دی ہے رازن اور ٹھارہ لاکھ وقتی میرے دوار پر آگے ہیں ہتیتھی آئے ہیں میں کہاں سے باہر کراؤں میری بیجتی کروانی ہے انہوں نے سکندر نوڈی کہتا ہے بگون آپ مجھے نہیں بہکا سکتے میرے داتا آپ کسی اور کو تو بہکا سکتے ہو یہ پرماتمہ دیکھو تو آپ نے کیسے رنگلا رکھے ہیں یہ پرمیشور وہاں تو جہ جہ کار ہو رہی ہے آپ کی آپ نے بندار بر رکھے کیسو نام کا بندار آپ کا دوست وہاں پہنچ چکا ہے اور آپ کی جہ جہ کار ہو رہی ہے جو بھی کوئی اچھا ہم کرتے ہیں کھانے کی ان کو ہر چیز مل رہی ہے اور آپ کے آپ کے درسنا بلا سی وہ دیکھ رہے ہیں وہاں کے آنے والے بگزن کے کہاں وہ پرماتمہ کہاں وہ کبیر ایک پر درسن تو کرنے جنہوں نے ایسے ایسے موہن بھوجن ہمیں کرائے ہیں سکندر لودی نے کہا کہ مجھے ایک بار درسن تو دے دو مالک میں آپ کے درسن کرلوں پرماتمہ نے کہا روی داس کھول دے دروازہ جو ہیں دروازہ کھولا سکندر لودی نے دنڈوت پرنام کیا آپ نے پرمیشور کے چرنوں میں مکٹ سمیت اور چرنوں میں شرک کہنے گے پرماتمہ ایک بار درسن دے دو بہت لوگ آپ کا انچار کرے ہیں یہ پرماتمہ ایسا بھندارہ ایسا سسٹیمیٹک اتنا پرم سے بھندارہ چل رہا پرمو دیکھتے ہیں آنند آتے ہیں آپ کی جج جکار ہو لیے پرماتمہ کٹیا سے باہر آئے باہر آئے تک کہتے ہیں آسمان سے پھول برسن لگے اس پرم پتا کے اوپر آسمان پہ پھول برسن لگے سگندی تھو روی داستی چور کرتے ہوئے اپنے پرپو کے ساتھ پیچھے ہو لیے سکندر لوگی نے اپنے ہاتھی کے اوپر ایک روم بنا دیا کرتے تھے راجہ کے ریشت کرنے کا اس میں چیاروں طرف دروجہ ہوتا تھا وہ چیاروں طرف کا دروجہ کھول گیا اوپر رکھوا دیا چیاروں طرف سے کھول دیا اس کو اور پرماتمہ کو اپنے ہاتھی اس اپنی ہمباری میں بٹھا کر اس روم میں بٹھا دیا اور ساتھ مراوی داستی کو بٹھا لیا اور کہا راوی داستی سے کہا کہ مجھے دے دو سیوہ چور میں کرلوں اپنے بھگوان پہ آپ تو روز ہی کرتے ہو اور سکندر لوگی اپنے بھگوان پہ اپنے پرپو پہ چور کرتا ہوا اور سارے بزاروں گمہ دیا کوئی دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے کہ یہی تو ہے قبیر یہ راجہ چور کس پہ کر رہا کہ یہ قبیر پہ چور کر رہا قبیر پرماتمہ پہ کر رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے جا جاکار ہو رہی ہے سارے میڈے میں گوم کر اور پھر آ جاتے ہیں جہاں پر کیسو روپ میں پرماتمہ دوسرے ڈبل رول میں بیٹھے تھے اب کیسو جو ہی کیسو نے ایک وقتی بھیجا کہ بھگوان کو قبیر صاحب کو بلالاو اسٹینٹ میں آ جاؤں ہیں جو ہی وہ بلانے گا تو قبیر صاحب جو وہاں پہنچے اس سے پہلے ایٹومیٹک بھی کہتے ہیں ایک تقت آگیا آکاست ہیں اپنے آپ اس پر بالکل سفید صدر آگی گدہ بچ گیا اور اتنی سندر شٹیج بنگی پرماتمہ کی وہاں ورازمان ہونے کی اس پر جاکہ پرماتمہ ورازمان ہوگے دوسری طرف کیسو روپ میں بیٹھے ہیں دوسرے ایک طرف وہ سفیم قبیر روپ میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آٹھ پیر تک چوبیس گھنٹے تک ترچہ چلتی رہی پرسن کرتا ہے کیسو اتر دیتے ہیں پرماتمہ اب ان نکموں نے تو کیا تھا بھگوان کے ساتھ بیجتی کرنے کے لئے بھگانے کے لئے اور اس ترچہ کو دیکھ کر سنکا اس تطوہ گیان کی گوستی کو کئی ہزاروں نے دیس لیا پرم پتہ کبیر پرمیشور سے تیاغ دیئے وہ نکلی گروہوں کو اب صبح سماپن ہوا بندارہ تیسرے دن بندارہ سماپن ہوا سب بنجاروں نے سب اپنا سمان سمیٹھ کے اور بیلوں پر ڈال کر پرستان کر دیا سنکیت کر گیا کیسو روپ میں کہ آپ چلئے میں آ رہا ہوں اب سب لے کر کے وہ بیل اور بنجاریں وہ جمانے والے بھی ست لوگ سے ہنس آئے تھے اور ست لوگ کے ہی وہ ہنسی بیل بنے تھے اور ست لوگ سے ہی وہ آہا رہا تھا نٹھارہ لاکھ آدمیوں کی بیوستہ سرکار کر کے دکھا دو گھنٹیں گے بھی ترے اور وہ جو مانگے ہلوہ کچوڑی پکوڑی کھیر کھانڈ سب کچھ پوری مانڈے سارے در دیئے پرماتمان آگئے اور ایک اثر پی پانچ اثر پی ساتھ میں ایک کمبل یعنی دوہر سکندر لوگی کھڑا تھا ساتھ میں کیسو کھڑا ہے پرماتمان کھڑے ہیں کیسو روپ میں پرپو کھڑے ہیں اور بھی درسک سینکڑوں کی سنکیہ میں سینک ہیں درسک بھی کھڑے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ دریہ کو پار کرنا تھا ان بیلوں نے اور دریہ اپنے پھل سویم پہ بہت تیز بہ رہا تھا گنگا کو پار کرنا تھا اب کیا دیکھا کہ گنگا بلکل اتنا پانی ہو گیا جیسے گھٹنوں پانی ہوتا ہے اور وہ بیل اور بنجارے پار ہوتے ہی وہ پھر پھل سویم پہ ہوگی پھل بھر گی اب وہ دیکھ رہے ہیں اس گنگا کے ساتھ ہی وہ ست سنگ ہو رہا تھا سماغم تو پھر دیکھتے ہیں کمال کی بات ہے ایک دم گنگا اتنی ڈاؤن ہوگی یہ ایک دم پھر پھل آگی اس پر تو بھی سیج دھیان نہیں دیا پھر دیکھا بھی وہ بنجارے گئے آپ کیسوں سے کہا سکندر نے کہ وہ تو بہت دور چلے گئے ہوں گے آپ کے بنجارے آپ دوری بہت ہو جائے گی آپ نے جانا نہیں تو اس نے دیکھا کہ کہاں چلے گئے دیکھا تو بنجارے نابیل کچھ بھی دکھائی نہ دیا نہیں تو اٹھارہ لاکھ بیل چلیں نو لاکھ بیل کا لائن لگ جائے تو چار کلومیٹر میں پوری نہ ہوئے اور بہت دور تک دکھائی دیا کرتے ہیں دو منٹ کے بعد نہ بنجارے دیکھے نابیل دیکھے اور کیسوں کہتا مجھے دور نہیں ہوتی مجھے دیر نہیں ہوتی وہاں سے کیسوں روپ کبیر پر ماتمامہ سما گیا وہاں اکیلے کبیر پر میشور رہے گی بولو ستگردیو کیجے اب سیکھ تکی کیا کہتا ہے وہ نکمی آتما سکندر لوڈی نے کہا کہ دیکھ سیکھ تکی آپ نے دیکھے بھندارے میرے گروہ جی کے سیکھ تکی کہتا ہے ایسے بھندارے ہم سو کر دیں یہ کیا بھندارہ دیا ہے تو مہوچہ کیا اس نے مہوچہ کہتے ہیں جو مجبوری میں کسی کے کہنے سے جیسے کوئی بھڑا مرجہ اس کا کاز کوز کریا کریں مجبوری ہی وجہ اس میں کپڑا مانگایا کریں ایک انگوچہ لائیے سا جا کریں پتلاہ سا اس میں کار پار دیکھائے ایسا سوان گٹیا پٹیا سا جا کر رکھیا کریں مجبوری ہی میں جو کرتے ہیں وہ مہوچہ ہوتا ہے اور جونار یگ ہوتی ہے جو خوشی میں کی جاتی ہے کوئی پوتر ہو جائے یا کوئی سبی سیسکسی ہو جاتی ہے اس میں یگ جونار کرتے ہیں کھلے ہاتھ تکھرسا کرتے ہیں تو پرماتما آدنے گریبدا صاحب جی کہتے ہیں اس پرمیشور کی اس بندارے کو دیکھ کر کے پنی آتما بڑے لوگ مہان آتما تو کہہ رہی تھی وہ ایک کتی جونار کر دیا یعنی جو مانگے وہ ہی دے رہے تھے ایسا بندارہ نہیں دیکھا اور سیکھ دکی جیسے نکمی آتما اوچھے وہ کہتے ہیں کیا کیا اس نے مہوچھا سا کیا ہے ایسے میں سو کر دوں تو آدنے گریبدا صاحب کہتے ہیں کوئی کہے جگ جونار کہی ہے کوئی کہے جگ جونار کری کوئی کہے مہوچھا اور بڑے بڑائی کرتے ہیں بھائی گاڑی کا ڈے اوچھا مہان آتما ہی بڑائی کر سکتے ہیں اور ایرسالو اوچھی آتما تو ہمیشہ گالی ہی کارڈا کرتے ہیں جب اس نے یہ سبد کہا نہ کہ اسے اسے سیکڑوں کر دوں میں کیا جانا جانے کیا کر دوں اس نے کیا کیا مہوچھا کیا ہے کہتے ہیں اس کی جبان بند ہوگی گنگا ہو گیا شیخ تکی کی جبان نہیں اٹھی اس کے بعد وہ کتی گنگا ہو گیا بیرا ہو گیا کہا نہ سنائی نہیں دیرا اب پرماتما کہتے ہیں ایسا ظلم کہاں رکھا یہ دگت زمین اسمان پرمیشور نے کچھ نہیں کہا اس کو لیکن اپنے کرم اتنے بگاڑ دیا جس کا اس کو پرتی پھل وہاں مل گیا تو یہاں پرماتما کہتے ہیں سائیں اتنا دیجئے جس میں کٹم سماوے ہم بھی بھوکے نہ رہیں ایتی تھی نہ بھوک ہو جاوے اب پرماتما کے اتی تھی اٹھارا لاکھ آئے تھے اٹھارا لاکھ اتی تھی تھے اور گرم میں آٹا نہیں تھا سیام کا اب وہ اتی تھی اٹھارا لاکھ تین دن تک چھکا دی اس پرم پتا نے پرماتما کہتے ہیں تم ایسے رہنی کر کے دیکھو میرے اوپر وشواس کرو اور آنے دو کہتے ہیں کلپے کارن کون ہے کر سیوانی کام سیوانی پوجہ نس کام مت مانگے روز بھگوانتے تو آنے دے سمیں میں دوں گا تجھے کہتے ہیں کلپے کارن کون ہے کر سیوانی کام اور من اچھا فل دےوں گا جب پڑے میرے تے کام اب وہاں کام پرماتما کا رول تھا جیسے اب یہ آپ نے سنا تھا وہاں بہن کے لئے جو وہ لون بھی معاف کر گیا اس کا وہاں پرماتما کا کام تھا کیونکہ وہاں رو رہی تھی یہ بھگوان ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ایک رسوئی بنیابی سرکار کی ایڈ سے یہ بارہ ہزار روپے میرے پتہ ساری عمر نہ اترے اور دو سال تین سال اس نے نام لیے دو ڈائی سال نام لیے بیچاری نے تو وہاں دھنی اپنے کا وصوات ایسا ٹوٹ تھا اس لڑکی کا کیونکہ سرو سے وہ ایسے دھنگ سے لگی تو ایسے ہی پرماتما کہتے ہیں کلپے کارن کون ہے کر سیوانی کام تو کر نسکام بھاؤ سے یعنی بغیر اچھا کے تو بکتی کرتا رہے اور من اچھا پھل دوں گا جب پڑے میرے تک کام جب اس ور سے کام پڑے گا کہتے ہیں آن دے وہ رول میرا تو مجھ سے پہلے ہی ہاہکار مچا بیٹھتے اس ٹائم کو آنے دو مجھے سب آپریشن کا پتہ ہے کونسا کیسے کرنا ہوتا ہے اس پرکار پنیاتما آپ ان کتھاؤں کتھاؤں سے سیمیت مت رہنا اسواس کر کے دیکھنا اپنے پرمپتاب ہے آپ کا بیڑا پار ہوگا اور آپ کے پورن ادھار ہوگا بولو ستگردی آپ جیسے ہم پر آیا ہے آیا ہے بن جارا کے سو آیا ہے کاسی لیا مال اپارا کے سو آیا نولک بوڈی بری بی سنبر نولک بوڈی بری بی سنبر دیا کبیر بندارا کے سو آیا ہے یہ اسی کے سنبر سندر میں ہے کہ وہ پرماتما کے سو روح بنا کر سویم ہی آئے تھے اور نولک بوڈی بیلو سامان لاد کر رہے تھے اور اپنا اپنی مہمہ اپنے اپنے آپ ہی داس بنے تھے اور ایسے بھگت روح میں کہتے ہیں میں بھگت کی ایسے رکشہ کرتا ہوں ایسے مدد کرتا ہوں میں ایسے اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہوں تو تم اتنا وشواس رکھو اور جو میں دے رہا ہوں اس میں سیمے اس پہ تم پرسن رہو اسی پہ تم راجی رہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ تمہارے لئے صحیح کر رہا ہوں اور کبھی کوئی ایسی آنٹ رہنس آگی پھر دیکھئے میرے آتھ آپ کھڑے کھڑے دیکھتے رہ جاؤ گے وہ گوانیو ہویا تو یا کیسے میرے مالک سوپن میں نہیں سوچ سکتے وہ کام آپ کا کر دے گا اس لئے پرماتما کی اوٹ لیا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آنے والی آپتیاں ہلکی ہو کر ٹھل جائیں اب وہ آپ کو پربو مل گیا ہے رستہ مل گیا پر یہ وہ سمیں کتنا آئے گا آپ کو یہ بسواس ہو جائے گا یہ کبیر پرماتما ہے اس کے بعد آپ کیا بگتی روپی گاڑی سروح ہوئے گی جس تین آپ کو یہ بسواس ہو جائے گا کہ سچ مچ یہ کبیر پرماتما ہے یہ پوراں برمہ اور پھر یہ منتر یہ آپ کو روز لاب دیا کریں گے ایسے آپ کا 101 پیڈی کا ادھار ایب ہوئے گا بولو ستگر دیو پرماتما انہیں کل سیام کے ستھ سنگھ میں سنا تھا کہ پرماتما کون ہے کیسا ہے وہ کیسے مدد کرتا ہے اپنے اتم بھگت کی اس پرمیشور نے اپنے آپ ہی ایک لیلہ کی ہمیں یہ درد وسواس کرانے کے لیے یدی آپ میرے کی طرح اپنی پوری شردہ پرماتما کے اندر لگاؤ گے تو جیسے اٹھارہ لاکھ وقتیوں کا تین دن تک آہر کرا دیا پرمیشور نے ایسے ہی پرماتما آپ کے ساتھ انہاؤنی کر دے گا ہم سادنائے ٹھیک نہیں کرتے ہیں ہم پرماتما پورن سے پریچیت نہیں ہیں اس کر کے ہم اپنے منمانی پوجائیں کرتے ہیں جو سروس ارثات ارثات منمانی پوجا کرتے ہیں ان کو نئے تو کوئی سکھ پرابط ہوتا ہے نہیں کوئی صدھی ہوتی ہے اور نہیں ان کا کوئی پرمگتی ہوتی ہے اس لئے ارزن بکتی مارگ میں جو کرنے یوگ کرم ہیں اور جو تیاغن یوگ ہیں ان کے لئے ساستر ہی پرمان ہیں انہی سے نسکرس آپ نکال دیئے انہی کے ادھار پر سادنہ کیجئے تو وہ گیان پرمیشور نے سویم ہی آکر بتایا ہے وہی سویم ہی تتوہ درسی سنت بنتے ہیں سدگرو جسے کہتے ہیں اور وہی ہنس بنتے ہیں وہی پرماتمہ بنتے ہیں وہی ایک داس کی بھومکہ کرتے ہیں تب ہمیں ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے پد چینوں پر چل کر اپنا آتم کلان کرا سکیں اور وہی پرمیشور سویم آتے ہیں پھر اپنا کوئی داس بھیجتے ہیں جو انہی کی سکتی پرابت ہوتا ہے اس کے اترکت جو بھی ہم ابھی تک سادنائیں دیکھتے یا سنتے تھے چاہے ہم نے کتنے صد پرس لگتے تھے چاہے انہوں نے پروتوں کو بھی اٹھا دیا تھا چاہے انہوں نے ساتھوں ساگروں کو بھی پی لیا تھا چاہے انہوں نے سونے کے پہاڑ بھی بنا دیا تھے چاہے ان رسیوں نے مردے تک جیویت بھی کر دیا تھے پر انہوں موکش مارگ نہیں تھا تو کیا بتاتے ہیں صاحب کبیر آج آتم تو اے پکار تی تیرے ہاتھ میں چابی ہست گرو ست لوگ دوار کی صاحب کبیر آج آتم تو اے پکار تی تیرے ہاتھ میں چابی ست گرو ست لوگ دوار کی بائیس لاک ورس تپ کی نیا ایک تپس بھی کرن کہایا تپس راج راج مد مان میں نرک ٹھکانا پایا سیر دھن دھن کہ پچھ تایا تھی بجی آر کی تیرے ہاتھ میں چابی ست گرو ست لوگ دوار کی ساہیب کبیر تیرے تیرے ہاتھ چابی ہو ست گرو ست لوگ دوار کی یوگ 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 پھر 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 آوے یوگ یوگ سب سب سار کی لگ تیرے وید لگ ایک چاہیب فرید نے ورس دوا دس تپ کیا اتی بھاری رک تم س اور چام سکھایا نہ ہوئی تیرے ہاتھ میں چابی ہو ست گرو ست لوگ دوار کی ساہیب کبیر آج آتما تو ہے پکار تی تیرے ہاتھ میں چابی ہو ست گرو ست لوگ دوار کی گو رکھ ناثر دی سدھی میں پھول لا نہیں سما وے مرد تک کو جی وط کر کیو کال بھگتی درڑ ہوئے گو رکھ ناثر دی سدھی میں پھول لا نہیں سما وے مرد تک کو جی وط کر کے کال بھگتی درڑ ہوئے رام پال ست گرو کی سر نہ پا ہوئے دوری مکر تار کی تیرے ہاتھ میں چاب بھی ہو ست گرو ست لوگ دوار کی ساہب کبیر آج آتما تو ہے پکار تیرے ست ساہب پرمیشور نے سویم آکر کے اپنی مہمہ بتائی اپنے سچکھنڈ ست لوگ کے وشے میں سویم ہی جانکاری دی اس پرمیشور کی وانی کو نہ سمجھ کر ہم نے ان سنسکرت کے گیاتاوں کے اوپر وشواس زیادہ کیا کیونکہ ہم انہیں ویدوں اور صدگرنتوں کے گیاتا مان رہے تھی جس کارن سے انہوں نے پرمیشور کبیر صاحب و ان سنت محپرس جو پرمیشور کے شمپرک میں آئے تھے انہوں نے پھر آنکھوں دیکھا ویورن جو اپنی امرت وانی میں کیا تھا ان سنسکرت کے جاننے والوں نے ان وانی کو رجیکٹ کروا دیا وہ کیا کہتے رہے کہ یہ تو اے سکسیت تھے یہ سنت ان کو اکثر گیان نہیں تھا اس لئے یہ ودوان نہیں اور ودوان بنا گیان نہیں ہو سکتا ان کی ایسی چھوڑی تھی رشیوں اور مہ رشیوں کی ان سنتوں نے ہمیں پرمیشور نے قویر پرمیشور نے اور ساتھ میں جو ان کے سمپرک میں ان کا ساکھ ساتھ کار دن مہا پرسوں نے ہوا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اکثر گیان بھاسا کا جو گیان ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور آتم کی تتوہ گیان کوئی اور چیز ہے جیسے بھاسا کا کاریہ ہوتا ہے اپنے وچاروں کو دوسرے تک پہنچا دیوئے اب جیسے کوئی سنسکر جانتا ہے وہ سنسکر کا ودوان ہے اس کو انگلیس نہیں آتی ہے تو انگلیس کا ودوان وہ نہیں ہے ارثات وہ پھر بھی گیانی نہیں اور کسی کو انگلیس آتی ہے تو پھر مراتھی نہیں آتی ہے کسی کو مراتھی آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی ہے پرماتمہ کا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ تو تتوہ گیان ہے وہ کسی بھی بھاس میں ہمیں مل جائے بات اس سے بنے گی اس پرمشور کے وشہ میں وہ کیسا ہے کون ہے کیسے اس کی پرابطی ہوتی ہے یہ تتوہ گیان یہ سار گیان یہ واسط گیان ہمیں کسی بھی بھاس ہمیں مل جائے وہیں سے پرابط کرنے میں ہمارا ہیتہ ہوتا ہے جیسے ایک بہت ہی سندر مٹکہ گھڑا رکھا ہے اوپر بہت سندر چیتر کاری کی ہوئی ہے اور اس میں جل ہے نہیں اس کے ساتھ میں دوسرا گھڑا رکھا ہے وہ پرانا سا گھڑا نظر آرہ ہے اور اس میں سیتل جل بھرا ہوا ہے تو ہم نے اس سیتل جل چاہیے نہ کی اس گھڑے کی سندرت آنی دیکھ کیا کہتے ہیں جیسے جیسے کمب کمارے کا اوپر چتر انہوں پہ وستو اس میں ہے نہیں تو جیسے جل بن کو پہ جیسے سندر چیتر کیا چیتر کاری کیا ہوا گھڑا اس میں پانی ہے نہیں تو یوزلس وہ کسے کام کا نہیں ایک وہ پرانا سا گھڑا سمپل سا سادھان سے گھڑے میں جل مل گیا جیان بچی اسی پرکار ان محپرسوں کے عمر وانی صد گرند جو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ سادھان سی بھاسا نظر آتی تھی پر اس میں وہ امرت بھرا ہوا ہے اور جس نے یہ پتا لگ گیا اور جو اس اوپر کی چترکاری کو دیکھ کر اس میں الجے رہے وہ محرسی کہلاتے ہوئے بھی ایوی دوان تھے آپ کے سمکس محرسی دانند جی کے ویشے میں اس داس نے جو نسکرس نکال کے سما چار پتروں میں سی ڈیج کی مادہم سے سماج تک پہنچا یا ہے بھدی جی سماج نے سب جو ایسے آگ کے گولے پر بھی اور منش بتا رہا ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ان محرسی کو نہ تو کوئی آتم گیان تھا نہ کو پرمات ما پرابطی تھی اور نہیں ان کو کوئی اکثر گیان تھا کہ سنسکرط کے ایک بھاسہ کا ویدوان ہونے ماتر سے پرمات کا کا گیان نہیں ہو جاتا ایسے اب سب پنت وں اور ان محرسی کے ویشے میں ان کے دور رچی بھی سب پستکوں کو دارس نے دہن کیا پھر ان محرسی کی عمروانی سے ملایا جنہ نے پرمات ما پایا اور پھر سدگرنسوں میں ملایا تو ان کے پاس کھکھ نہیں ان کے پاس کھکھ نہیں ہے یہ سب اپنا زیون بھی ورث کر رہے ہیں اور ساتھ میں بھوڑی آتم کو بھی پیچھے لگا لیا کیونکہ ہم آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ودیارتی ہیں اور ودیارتی کو ٹیچر جو بتاتا ہے ودیارتی اس میں آنا کانی نہیں کرتا ادھاپک نے جو بتا بچہ سٹوڈنٹ لگا دیتا ہے کیونکہ اس کو اپنا گروہ مانتا ہے اور ادھاپک وہی ہوتا ہے جو سلیوز پڑھائے سلیوز کے اندر سے جو ہمیں گیان دیتا ہے وہی ٹیچر اچھا ہوتا ہے اور سلیوز سے باہر کوئی ناول کتھا سناتا ہے تو وہ ٹیچر ٹھیک نہیں وہ سکھ ٹھیک نہیں ابھی تک برمہ بشنو محس کے وشے میں پویتری ہندو سماج میں یہ گیان ایک لوگ بیر چلا رکھا تھا کہ برمہ بشنو محس آزرو عمر ہیں یہ سرویس سرویس سواہ ہیں ان کے کوئی ماتا پیتا نہیں یہ سبھی برمندوں کے مالک اب انہی کی ہیسٹری سیٹ میں انہی کی جیون چریتروں میں لکھا ہے کہ یہ تو ناسوان ہیں وشنو پران میں وشنو جی کے وشنو سیو پران میں سیو جی اور دیوی بھاگ اتما پران میں برمہ وشنو محس کے وشن میں بلکل نرنائق گیان یہ سوہ کہتے ہم آبی جی کہتا ہم یہ سی سیا پر بہ ہن پڑے تھے ایسے ہم تینوں کو پھر اکٹھا کیا اس درگا نے آکاس میں گھمایا وہاں ایک وشنو اور ملا ایک سیو اور تھا ایک برمہ اور تھا تو ابھی تک جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ برمہ وشنو محس کے ماتا پتا کون ہے تو وہ کہتا تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا یہ تو عزرو عمر ہیں یہ سرو سکتی مان ہیں یہ سرویش ور ہیں وہ کہاں سے رٹ لگا رکھی انہوں نے اب ان مہاپرسوں کے وشے میں پرانوں کا ہی سہارا دیکھ کے گیان پرچار ودوانوں نے کیا کہ وشنو جی کی مہیمہ ہے سیو پران میں سیو جی کی مہیمہ ہے درگا پران میں درگا جی کی مہیمہ ہے اور ان میں کیا لکھا ہے یہ سماز تک نہیں پہنچ سکا اب یہ سامنے آرہا تو دھکا سا لگ رہا ہے لیکن اب سکھ سکھ سماز ہے اپنے صدگرنتوں ہمیں تو لوک وید سنایا گیا تھا دند کتھا سنائی گئی تھی من گھرد کہانیا سنائی گئی تھی اسی پرکار جب تک ہمیں سم گیان نہیں ہوگا یہ سنت اپنا نوئے انڈولا بنائے رکھیں گے یہ ایسے چکر کٹاتے رہیں گے ان کو سم گیان ہے نہیں یہ پر ہم اپنے ستگرنتوں کے انشار ساتھ نہ کریں گے اور ادھکاری سنت سے اپدیش لے کر چلیں گے تو جیو سپھلو گا نہیں تو آپ کا یہ جیو نوئے داست کو کوئی سونک نہیں تھا یدی یہ مارگ سنتوں کے پاس ہوتا تو داست بلکل شرم درد نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے ویشے میں کوئی ٹیپنی کرتا جب داست کو سونک گیان ہوا کہ سچ مچ سب ساستر کے ورد گیان دیا جا رہا ہے اور سدگرنت کہتے ہیں کہ ساستر ویدی تیار جو منمانی پوزہ کرتے ہیں ان کو کوئی لاب نہیں ہوتا بس اتنا سا داست کا عدیسہ ہے جیسے ایک سمیں ایک کتھان آیا کرتی کہ ایک بچہ تھا شکول میں پڑھتا تھا اس نے دیکھا پٹڑی ٹوٹی ہوئی ہے اور ریل آ رہی ہے اس میں ہزاروں یاتری ہیں اس نے اپنا کمیز نکال کر ایسے دور دور سے ہلانا سرو کر گیا تو کہتے ہیں اس ڈرائیور نے سنکہ ہوگی کہ یہ بالک کیوں چلا رہا ہے اس نے گاڑی روک دی گاڑی روک کر دیکھا تو آگے سامنے پٹڑی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس بچے نے ہزاروں وقتیوں کی یاتریوں کی جان بچا دی آج داس یہ کمیز نکال کر ہلا رہا ہے اور کوئی سنکیت سمج جائے کا تو جان بچ جائے گی آگے اتنا سا کام ہے بس نہیں تو اتر کر دیکھ لو اپنے صدگرنتوں میں ہم پیپروں میں نکال رہے ہیں سماچار پتروں میں انہی مہ پرسوں کی رچی ہوئی پستکوں کے پریشت اور رجائے ساتھ لکھ رہے ہیں اور پستک ان کے پاس اپنی دیکھ تو لے گھڑی روک اور ٹھیک تو چلے جانا لگے رہنا ہم سادنوں پہ کوئی منع نہیں کیا اس پرکار داس کا پریتن دیکھو پرمات کب تک کب سفل کرے گا یہ ہوگا کیونکہ پہلے تو اپنے پورو جائے سکھ سکھت تھے یہ گرو لوگ آپ پسم لڑا مارتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں ایسے بولتا ہے اب اپنے مذہبوں کے اتیاسوں میں ایسا ہی لکھا جیسا داس بولتا ہے اس لئے سب کو سوی کاری یہ ہو رہا ہے تو کیا بتاتے ہیں ست گرو بن سنٹ سنٹ بنا سد گرو کے بنا کوئی بھی سد گرنت کو نہیں سمجھا سکتا جس میں پنی آتما آپ کو یہ پورا گیان ہو جائے گا تو آپ کو پرچوی پر کوئی سنٹ آز کے دن دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اب ہم بالک ہیں ہماری بدھی ابھی تیار نہیں ہے مکدی مارک میں تو ہم نے یہ سبھی سنت نظر آتے ہیں جس نے لال پیلے کپڑے پہن لیے داڑی بڑھا لیے بال رکھا لیے یا مونڈ مڈا لیے تلق لگا لیا مالا پیر لی کوئی ڈھونگ کر گام کے گور بیٹھ گیا دونہ لال لیا یا ایسے چار باتیں سیکھ لی مٹھی مٹھی بات کتھا سنانی سیکھ لی ہم نے سارے سنت نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کو تولنے کا ان کو ناپنے کا کوئی آدھار نہیں ہے جس سمیں ہمارے پاس سدگرنتوں کا گیان آدھار ہمارے پاس ہوگا پھر اس آئی آئی مارک سے اس پھٹے تناپنگ ان کو یہ سارے کتی ورث پاؤں گے آپ کو اور اس لیے آپ کو سدگرنت سے پریچت کرنا چاہتا ہے سدگرنتوں کے گیان سے پریچت کرنا چاہتا تاکہ تم سمیں نرنے کر سکو ایک سمیں ایک سمیں کی بات ہے دو سیٹ تھے اس چھوٹے بھائی کی مرکی ہوگی اور چھوٹے بھائی کے دو پوتر تھے ان کی ممی نے کہا بیٹا تمہارا پتہ سر پر رہا نہیں تم بالک سترہ ٹھارہ سال کی آئیو تمہاری ہے آپ اپنے تاؤجی کے ساتھ پارٹنر شف کر لو اور بیٹا ان کے ساتھ کام سیکھ پھر اپنا کام نیارہ کر لیو ابھی تم سخل نہیں ہو پاؤگی اور میرے پاس یہ لال رکھیں پوتر یہ لال لے جاؤ پیسہ میرے پاس نہیں ہے آپ کے تاؤجی سے کہو کہ اس پیسے لالوں کو لے کر چھپا کر اور کہاں پہنچے تاؤجی کے پاس اور کہا تاؤجی ہماری ماں نے ایسے ایسے کہا ہے ہمارے پتا جی رہنی ہم ابھی بالک ہیں سولہ اور اٹھارہ سال کی آئیو کے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تاؤجی میرے ماں نے یہ لال دی ہے ہیں میرے پتا جی کے سمیں کے رکھے ہوئے ان کو آپ گروی رکھ لو اور جب ہمارا پیسہ ہو جائے گا ہمارے پاس ہمیں ان کو چھڑوا لیں گے اب اس سیٹھ نے بڑے ان کے تاؤجی نے دیکھا دیکھ کر ان لالوں کو واپس ہی اس پورٹلی میں باندھ کر ان بچوں سے دے دیا بیٹا یہ تو لے جاؤ رکھ ہو واپس ایسی کوئی بات نہیں اور پھر کبھی اوستہ پڑے گی تو میں ان لانوں کو منگوا دوں گا ابھی میری ادھار پہ چلتی ہے آجو بیٹا میرے ساتھ تم حصہ کر لو تو انہوں نے اپنی مان سے آکے کہا ماں اب اتاو جی ان دونوں بچوں کو دوسرے سہروں میں لے گیا وہاں سے سامان خریدہ سودہ کیا ان بچوں کے ہاتھوں سے ان لالوں کی آدان پردان کروانا چاہا کہ تاکہ یہ بچے سون لال سے پریچت ہو جائیں ایک دن اس سیٹھ نے ایک لال دیا ان بچوں کو کلے ہم نے ادھار لیا اس کو کہنا کہ ہم اپنا لال چھڑوا لیں گے اور آپ کو پیسے دے جائیں گے دونوں بچے گئے سیٹھ سے تاؤ جی کی کہوئی باتوں کو دورایا سیٹھ جی نے ایک جہوری بلایا جہوری سے کہا کہ دیکھنا یہ لال کھرا ہے یا کھوٹا ہے زہوری نے کہا یہ لال نہیں ہے سیٹھ یہ تو لال لڑی ہے لال تو نو کروڑ روپے کھا ہوتا ہے اور یہ تو دو سو روپے کی بھی گو نیا سیٹھ نے لے لال لڑی اور سڑک پر فینک دی گلی میں اور کہا ان بچوں سے کہ تمہارا تاؤو جی بے ایمان ہو گیا ہے اب وہ دھوکے باج ہو گیا ہے ایسا آدمی تو نہیں تھا اس کے من میں کیوں کھوٹ آیا اس نے یہ نکلی لال کیسے میرے پاس بیج دیا کیا وہ مجھے تھگنا چاہتا ہے ایسی ایسی کئی اوٹ پر ٹانگ باتے کہیں اب لڑکے وہ دونوں بچے اس پاس مایوس ہو کر آئے اور کہنا لگے تاؤ جی وہ سیٹ تو بہت نکم آدمی ہے اس نے تو بہت عبدر بہار کیا ہے اور ایک آدمی سے پوچھا کہ دیکھنا یہ لال ہے کہ نہیں اس نے کہ یہ لال نہیں ہے یہ تو لال لڑی ہے اور سیٹ جی نے تاؤ جی بہت گلت باتیں کہ کہ تمہارا تاؤ جی بے ایمان ہو گیا ہے کیا ایسا وقتی تو نہیں تھا وہ اب اس ان کے تاؤ جی کو پتا تھا کہ اس نے کون سی دوائی دی ہے بچوں کو اس کو پتا تھا کہ سچ مچ میں نے ان کو لال نہیں دیا تھا لال لڑی دی تھی اب کہ میرے سے دھوکہ بن گیا لال اور کہہ دینا کہ میرے تاؤ جی کو دھوکہ لگ گیا سیٹ جی میرے تاؤ جی ایسے آدمی نہیں ہے آپ دونوں بچے گئے اور سیٹ جی سے کہا دیکھ سیٹ جی میرے تاؤ جی کو دھوکہ لگ گیا تھا میرے تاؤ جی ایسے وقتی نہیں جیسے تو کہہ رہا تھا انہوں نے دوکھے سے لال لڑی دی لال کے دوکھے میں یہ دیکھو یہ لال دیا میرے تاؤ جی نے اب سیٹ جی نے پھر جہوری بلایا جہوری نے کہا یہ لال ہے دیکھو ایسا ہوتا لال اب سیٹ ہوئی دیکھ تمہارے آنکھیں ہیں یہ ہوتا لال اب وہ لال رکھ لیا سیٹ جینے اب دونوں بچے آگئے اب بچوں کو بھی پتا لگ گیا لال اور لال لڑی کا کہ اس میں کتنا انتر ہوتا ہے سیٹ جی اپنے دونوں پتیجوں کو لے کر کے اپنے سعودیس لوٹا آیا آکے سیٹ جی نے کہا جاؤ پتر اپنی ماں سے وہ لال لیاؤ اور اب ان کو گروی رکھ دیں گے ادھار بہت ہوگی پتر دونوں بچے باگے گئے کہا ماں نے پوچھا آگے پتر آجو بیٹا کھانا کھاؤ انہوں نے کہا ماں کھانا پیچھے کھائیں پہلے وہ لال دے کہا رکھے ہیں تو جین لال مگ آئے ہیں گنی ادھار ہوگی ہے ان کو گروی رکھیں گے ماں نے کہا لے بیٹا تمہارے لئے رکھے تھے لے جاؤ بچوں نے وہی دیکھ دیا کہ دیکھتے نہیں یہ لال ہیں کہ لال لڑی کیا دیکھا انہوں لال نہیں تھا ایک بھی دو تین دو رکھے تھے وہ سارے لال لڑی تھی اب ان بچوں نے وہی پٹک دیئے ماں کے سامنے اور کہا ماں تو بھی بہت بولی ہے یہ تو لال نہیں ہے لال لڑی ہے ماں یہ تو لال لڑی ہے یہ تو دو سو روپے کی بھی نہیں ہے لال تو نو کروڑ روپے کا ہوتا ہے اب ماں تاجی کہیں بیٹا مجھے تو معلوم نہیں تیرے پتا جی کے سمیں کے رکھے تھے میں نے سوچ لال ہوں گے اب دونوں بچے تاؤ جی کے پاس آئے اور اس سیٹھ کو پتا تھا کہ یہ بچے آپ پہ پہ چان لیں گے مجھے کہنا نہ پڑے گا اب دونوں بچے انہا آکر کہا تاؤ جی میری ماں نا وہ بلکل سی سا دی سی ہے اس کو بچے پتا نہیں لال کیسے ہوتے تاؤ جی وہ لال نہیں تھے وہ تو لال لڈی ہیں ساری کی ساری اب سیٹھ جی نے کہا بیٹا یہ اس دن بھی لال لڈی تھی جس دن تم میرے پاس لے کر آئے تھے اور اس دن اگر میں کہہ دیتا یہ لال نہیں تری ماں بھی نہیں کہتی کہ میرے شرپر دھنی نہیں رہا ہمارا کوئی ہے نہیں آگے پیچھے اس لئے میں ہمارے لالوں کو لال لڈی بتان لائے گئے سکر ہے بیٹا تم سوم فیصلہ کر لیا تو اب یہ داس یہ چاہتا ہے کہ ایسا گیان دے سماج کو کہ آپ سوم نرنے کر لال اور لڈی کا ست اور ایسا گیان کا آپ سوم نرنے کر سکیں اس لئے داس نے دو تین پوشتے کے بنائی ہیں جو بودی جی ہوگا ان دونوں کو پڑھنے کے بعد سوم نرنے کر لے گا اور جنہوں نے ناڑی پناہ کرنا ہے وہ تو بھگوانوں کے ساتھ بھی ایسی کھستے رہے تھے ان کا تو علاج پرمات مہ ہی کرے گا تو اس پرکار جب ہم اس تتوہ گیان سے پریشت ہو جائیں گے پھر ہمیں برمہ جی بھی ڈگ مگ نہیں کر سکتے آج اس داس کا دس ورس کا بچہ جس نے دو پرمانی تھا اور ان مابرس جی پرمات ساکشات کر ہوا ہے ان کی عمر معنی میں بھی جونکہ تو لکھائے لیکن اس کو ہم سمجھ نہیں سکے کیونکہ ہم نے گروہوں کے بروسے چھوڑ رہا تھا کہ یہ ریسیزن پڑھ رہے ہیں صدگرانتھوں کو یہ ہمیں اس میں سے سبلارز کر کے سیدھی بھاسا میں ہماری لینگویج میں سنا رہے ہیں ہم اتنا حیمت نہیں ہے کہ ان صدگرانتھوں کو سمجھ سکتا ہے جس پر پرمیشور کی کرپا ہوتی ہے تو پرمیشور نے اس داس کے اوپر کرپا کی ہے نہیں تو داس پہلے عنوان پجاری تھا شریع کرسن جی سے اترکت کسی سکتی کو نہیں مانتا تھا منگل وار کا ورط رکھتا تھا جن ماشتمی کا ورط رکھتا تھا گیتہ جی کا نت پاٹ کیا کرتا اور جس میں یہ تتوہ گیان سے پریجت ہوا تو برے نہیں لگتے ان کی ستیتھی کا گیان ہو گیا برما بسم مہش ہمیں برے نہیں لگتے لیکن ان کی ستیتھی سے ہم پریجت ہوگے آج پورا بھگ سماز ورط مان میں اپنے صدگرنتوں سے پریجت نہ ہونے کے کارن کی ستیتھی میں ہے جیسے آج سے ساٹھ سال پہلے ہندوستان میں ایس ایک ستہ تھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب تو اس میں گاؤں میں کوئی ادھکاری آتا تھا سر پہ ٹوپ پین کہا کرتے یہ ادھکاری تو کیا کہتے تھے گرامین کہ صاحب آیا ہوا ہے صاحب آیا ہے اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ صاحب ہے کونسی ستھی تھی کا نہ ان کو یہ پتا تھا یہ کونسا صاحب ہے یہ تحصیل دار صاحب ہے پٹواری صاحب ہے کوئی کانوگو صاحب ہے یا کوئی ایس دیم صاحب ہے یا کوئی کسی نہر میک میں آتے تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ کس لہول کا صاحب ہے یجی صاحب ہے ایس دیو صاحب 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 آ جاتا ہوں تو آج ہم اس ستھی میں بھگوان بھگوان سنیا ہے پرنیو نابی رہو کن صاحب اگوان کی صاحب ہی کتنی سکتی ہے ان پر وہ میں تو اس تتوہ گیان سے یہ پورا نرنے ہو جائے آج ہندوستان کا بچہ بچہ سکست ہے ان کو سب کا پتہ ہے کہ پٹواری کی پاور ہے تحصیل دار کی پاور ہے ایس ڈیم کی پاور ہے ڈی سی کی کی پاور ہے اور کمیشنر کی کی پاور ہے منتری کی پاور ہے مکھ منتری کی پاور ہے اور پردھان منتری کی پاور تو اب کوئی برا نہیں لگتا ہم نے کہ چھوٹے کرمچاری آدھکاری برے ہیں لیکن کی ستیتی سے پرچیت ہوگے ہم پہلے سی ایم لیول کی اپلیکیشن اور پٹواری کا دیا کرتے وہ پتا کیسے کر سکتا تھا تو آج ہم جو بھگوان سے پریچیت ہونے سے ہم نے رام رام سنیا ہے ہم نے اللہ گوڑ رب تو سنا ہے تو وہ رب ہے کون ساتھ جس سے ہمارے سارا کام سر ہے تو وہ پورن برم ہے ستھ پور سے اس کے ساتھ ساتھ اس تتو گیان میں اب آپ کو بتا جائے گا کہ بائیس لاکھ ورس تب کیا ایک تپس بھی کرن کہایا تپس راج راج مد مانم پھر نرک ٹھکانا پایا یہ نیم ہے تپس راج راج مد مانم جنم تیسر سکر سوانم تپس وری سو نرک وری نرک وری تپس وری سو راج وری راج وری سو نرک وری ایک کرن نام کا ایک اپس صادق تھا بائیس لاکھ ورس تب کیا اس نے سوچا تیرے جیسا تپس وی نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے اور یہ قدرتی بات ہے جس نے دس روپے ادھیک دان کر دی اس میں وہ اہم ہوئے بنا رہ کونی جس نے دو گھنٹے زیادہ وزن کر لیا وہ نے سوچے گا تیرے جیسا صادق نہیں پرمات مہت کہتے ہیں اس لفڑے منی پڑے اپنا کلان کرو بگتی کرو جتنا کرتے ہو آپ کے لئے ہے ساستر انکل کرتے ہو تو لاب دائک ہے ساستر انکل ویرود کرتے ہو تو ویرد ہے تو اسی پرکار اس نے مان لیا کہ تیرے جیسا کوئی تفسوی نہیں ہوا تو اس کا جب سمیہ آیا تو اس کو پارخت لے کر کے ویمان میں بٹھا کر چلے اس کے من کا بھرم توڑنے کے لیے ان اس کے چاروں طرف گیلری بنا رکھی ایسے کہا کہ اس میں ایک چک پرکرمہ دے کر آؤ اس سلا کی اور پھر آگے چلا جائے گا یہ نیم ہے اب اس کے گھومنے لگا دیکھا اس کے ایسے ٹھارہ کروڑ ایسے ایسے کرن تفسوی اس سے بڑے بڑے تفسوی اپنا نام لکھ لکھ گئے تھے کہ میں نے اتنے لاکھ ورست تب کیا اور کہا تم بھی لکھانا اپنا اس میں ایک نام کہ اتنے ورست تب کیا تو اس نے توبہ بولی میرے سے تو ایسے جازل تفسوی ہو لی میں تو کہہ رہا تھا میرے جیسے کوئی تفسوی نہیں پھر وہاں جا کر دھرم راج نے کہا اتنا تو نے تب کیا اتنے ورست راج بنا راج بھوگ کر واپس گیا تو کہا اب تو گدھا بن وہ کہتا ہے مجھے گدھا کیوں بنا جا رہا ہے نادان ست وقتی کرنے بے جا تھا وہ وقتی کی نہیں یہ ساستر سادنہ کے ڈڑے ڈولی تو جا اپنا نرک میں پڑ اس نرک میں سادنہ بلکل سیمپل ہی ہے بلکل سیمپل ہے اتنی آسان ہے کہ اس میں آپ نے ہوتھ اور جیب بھی ہلانی کنیا پر اس یہ کرنے نجل نہ کرے وہ کہ دائی گھنٹہ بیٹھ چاہ دائی گھنٹہ نکتی کو لوسہ دریاز آگا اللہ نجل ہے اور وقتی کر نا وہ سمن دیا آپ کو کر دیکھ کتنا کر پاؤ گے ست نام کے ذات کو من کبھی در پا گے گا جیسے کوئی بجلی گرگی اور اس پر کلٹہ کام کتے کر لے کھڑا ہو کتب کر لے بارہ سال تک کھڑا کھڑا لے گا کھڑا لے گا پہر پہنچ جا پہرہ میں چھاڑے پھڑے جائیں گے کتے نہیں الٹا اور بلکل سادھان سا نام ہے نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگ نام کھاتے نام پیتے نام ستی لگ جن بھی مہا پرسو نے پرمات پائے انہوں نے ہٹھی یوگ نہیں بتایا نہ کان بند کر نہ کھے بند اور مکتی پائے یہ تین ساسطر سنتوں نے ہمیں ڈلے ڈوان کی عادت گیر دی پھر کیا بتاتے ہیں کہ یوگ بیدھی سے سکھ دی ورشی تینوں لوگ پھر آوے اوڑا پھر پکسی کی تریہ نیموکس دوارہ پاوے اور ایسا ہٹ یوگی بھی بھو 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 کھا سکھ دیو نام کے مہا پرس ہوئے ان کے اندر پورا زنم کی کمائی سے اتنی سی دی تھی کہ آکاس موڑ جاتا تھا تینوں لوگوں میں گھوم آتا تھا پرتھوی پر پاتار لوگ سورگ لوگ میں پہنچ جاتا تھا ایک دن وشمو لوگ میں پہنچ گیا وہاں پارخدوں نے بنے گی ایسے نہیں کوئی پتھر گروہ مان لیا یا نقلی گروہ بنا لیا پورن سمت سے نام لیجئے راجہ جنک سے اپدیس لیجئے وہ آج کے دن پرتھوی پر ہمارے لیول کے ایک نمبر کے گروہ ہیں سکھ دیو جی نے راجہ جنک سے اپدیس لیا پھر دوبارہ سکھ سادنا کی تو سورگ تک جانے کا بھی تب ہی وہ عدی کاری ہوا اب کیا بتاتے ہیں پانچ وقت تو نماز کریں پھر کریں سام کو کھونا اور بنا بندگی بوک بنیں گے رہیں جنم جنم نماز کرنا نماز نت نیم کرنا جیسے پویتر گیتہ جی کی کی عمروانی کا نت پاٹ کرنا ایت ادھائی یا آدھا جائے